یہ تھاکر کو میں نے ہی مرزا صاحب کے ہاتھ میں ان کا بازل پکڑایا تھا تھا تھاکر کو یہ آئے تھے تو شیخ رشید صاحب کا رکعہ لے کے آئے تھے تو مرزا صاحب نے رکعہ پڑا تو مرزا صاحب نے نہ پھار دیا تین دن تھاکر بیٹھا رہا مرزا صاحب سے ملنے کے لیے تو اس کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ اٹھ کے وہ مرزا صاحب سے بات کر لے پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ بندہ تین دن سے آ رہا ہے گھر میں جگہ دیا یہاں سے لے کے وہاں تک سب س ہو رہے ہیں جو آج سپر سٹار ہے آج جو سپر سٹار ہے جو ہماری پروڈیکشنوں کے پوسٹر لگاتے تھے آج وہ سپر سٹار ہے کبھی کسی نے مرزا صاحب کے مرنے کے بعد نہیں پوچھا تو اب میں کسی کو کیا کہوں کسی کو میں کیا کہوں میں نے میں اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے میرا رابو پر بیٹھا تھاکر کو ایسے کام کروایا کہ کروانے کا جیسے آگا تھا اس کے بعد یہ ببو برال بھی ایسے ہی شوکی خان بھی ایسے ببو برال بھی میرے گھر میرا تھا تھا دو وہ سال میرے گھر کا کام کرتا تھا وہ دتنی محنت کی میں نے اتنے بچوں کی شادیاں بھی کی ان کو عالی تعلیم بھی دلوائی دینی بھی دنیا بھی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہاں یہ ہے کہ میں گاڑیاں کوٹیاں بنگلے بینک بیلنس یہ گھر آلی شان وہ نہیں میں بنا سکی یہ کس کس جو ہے شخصیت کے ساتھ کام کیا ترکام کی یہ سنے یہ سارے مرزا صاحب کے شگیرت تھے یہ ببو برال شوکی خان مستانہ یہ مطلب یہ جتنے بھی ہیں اور اس وقت کے جو لیجنڈ تھے ہمارے سے پہلے کے میں بہت چھوٹی عمر میں چودہ پندرہ سال کی عمر میں میں آئی تھی مرزا صاحب کے پاس ہی آئی تھی تو یہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں میں آئی مرزا صاحب کے پاس ہی آئی تھی بس کوئی نصیب ملے ہوئے تھے کوئی انہی کے ہو گئے تو اس وقت نجمہ محبوب صاحبہ تھی سروت عطیق صاحبہ تھی رینڈہ تھی بڑے بڑے اس وقت کے جمیل فقری صاحب تھے افندی صاحب تھے وہ اس وقت جمیل بسمیل صاحب ارفان کھنسر صاحب غیور اختر صاحب یہ ڈائریکٹر ریٹروں میں تھے منیر راج صاحب آج دیکھیں ہمارے اتنے لیجنڈ وہ بندے ہیں تو آج بھی وہ بیچارے آتے ہیں کیا ان کو کام بھول گیا یا یہ بچے اٹھ کے ڈریکشن ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ وہاں الہمرانہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بیٹھتے ہیں آکے بس کوئی چاہے پلا دیتا ہے پی کے تو چلے جاتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیجے آباد کی ہیں مرزا صاحب فوت ہوئے تو کسی نے نہیں پوچھا تو میں نے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگی تھی ان کی میت پر کھڑے ہو کے کہ اللہ مجھے ان کا محتاج نہ کرو اور میں نے اپنے آپ کو مرد بنا کے اپنے آپ کو سٹینڈ دیا میں نے خود اتنی محنت کی میں نے اتنے بچوں کی شادیاں بھی کی ان کو عالی تعلیم بھی دلوائی دینی بھی دنیا بھی بھی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہاں یہ ہے کہ میں گاڑیاں کوٹیاں بنگلے بینک بیلنس یہ گھر آلی شان وہ نہیں میں بنا سکی میں لوگوں لوگوں کے بھی صرف خوشیاں بانتی رہی بانتی رہی جو لوگوں کو ہساتی رہی اپنے اولاد پالتی رہی جو کمایا حق اللہ اور لوگوں کے بھی کام کرتی میں تو خود ہزاروں لوگوں کے کام آتی تھی ہزاروں لوگوں کی حل پر کرتی تھی کہ نہیں یار چلو یہ ضرورت مند ہے یہ ضرورت مند ہے بچوں اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی کئیوں کو بھی ہے بھی ہمیں ہمیں کروا دیا اختخار تھاکر صاحب نسیمی کی کے ساتھ انہوں نے مکچانس میرا کام یار یہ میں نے ہی ان کو ہمارے گھر سے انٹوٹیوز میں کیا ہویا یہ تھاکر کو میں نے ہی مرزا صاحب کے ہاتھ میں ان کا بازو پکڑایا تھا تھا تھاکر کو یہ آئے تھے تو شیخ رشید صاحب کا رکعہ لے کے آئے تھے تو مرزا صاحب نے رکعہ پڑا تو مرزا صاحب نے پھار دیا تین دن تھاکر بیٹھا رہا مرزا صاحب سے ملنے کیلئے تو اس کی ہمت نہیں پڑھ دی تھی کہ اٹھ کے وہ مرزا صاحب سے بات کر لے پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ بندہ تین دن سے آ رہا ہے بھابی جی تو مرزا صاحب سے ملنا چاہتا ہے میں نے پکڑ کے پھر لے کے گئی میں جارکے میں کہ مرزا صاحب یہ بچہ تین دن سے آ رہا ہے تو لڑکا تو اس کے ساتھ بات کر تو اس نے شیخ رشید کا رکعہ نکال دی دیا وہ پڑا مرزا صاحب نے وہ بڑا پیار کرتے تھے شیخ رشید صاحب مرزا صاحب سے تو مرزا صاحب نے رکعہ پھار کے پھینک دیا مرزا صاحب نے کہا بیٹا اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے نا میں خود نکال لوں گا اگر انہوں نے آپ کو بیجا نا میں خود نکال لوں گا تو پھر کروایا تھاکر کوئی ایسے کام کروایا کہ کروانے کا جیسے آنکھ ہو اس کے بعد یہ ببو برال بھی ایسے ہی شوکی خان بھی ایسے ببو برال بھی میرے گھر میں رہتا تھا دو سال میرے گھر کا کام کرتا تھا ببو برال دیکھیں ایک بات ہے کہتے ہیں کہ جس نے ہاتھ پگڑ کے آگے سٹیج پر ٹڑھایا ہونا اس کو کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے ماں باپ بن کے پالا ہے جتنے بھی یہ آئے ہیں فیصلہ باسے درودر سے جتنے ان کو اس گھر میں جگہ دیئے یہاں سے لے کے وہاں تک سب سو رہے ہیں جو آج سپرسٹار ہے آج جو سپرسٹار ہے جو ہماری پروڈیکشنوں کے پوسٹر لگاتے تھے آج وہ سپرسٹار ہے کبھی کسی نے مرزا صاحب کے مرنے کے بعد نہیں پوچھا تو اب میں کسی کو کیا کہوں کسی کو میں کیا کہوں میں نے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے میرا رابو پر بیٹھا ہے ہاں میرے پین ہے جتنی دنیا میری پیان ہے مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ میرا خیال کریں گے ان سے نہیں کوئی توقع کل سخی صاحب نے اس کو بھیجا ہے گاگے کو بھیجا ہے سخی صاحب نے بتایا نا کہ وہ انہوں نے یہ جیسے جیسے پھر فون پر بات کی ہے پھر کہا کہ آپ نے تو ٹینشن نہیں لے نہیں اپنا علاج کرانی رہا میں ہم بیٹھا ہوا نا انتنہوں کمی نہیں آئے گی کوئی یہ بھی الفاظ کہیں نادیہ علی مہنور نے مطلب وہ سونیا چودری ہے وہ مطلب شازیہ نور ہے وہ اس ٹیمل فلا میں کام کر دیئی ہے ان لڑکیاں مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ لڑکوں کی میں مور کی نہیں ہوں نا تو لڑکیاں زیادہ پیار کرتے ہیں لڑکوں کی مور کی نہیں ہے لیکن لڑکوں کو بنانے والے ہیں آپ لڑکوں کو سامنے لے کر آنے والی ان کو ٹیلنٹ ان کے اندر پیدا کرنے والے ہیں آپ مرزا صاحب تھے مرزا صاحب جو تھا نا صحیح اصل تارک جویز صاحب اللہ ان کا جنتوں میں گھر کرے کہ اس کو فیصلہ بات سے لے کے آکے مرزا صاحب کے ہاتھ میں بازو پکڑایا کہ مرزا صاحب ایس بچے دی کانتے ہاتھ رکھو ان سٹار بنانے تو بنایا اس نے شیبہ شیبہ بٹ اتنی بیمار رہی ہے اس نے اس کا خبر تک پوچھنا پسند نہیں کی کس کی بات کرتے ہیں جس جس کی وجہ سے آج وہ سٹار نا وہ تارک جویز جو لے کے آیا تھا اس کو تو اس کی بیوی ہاتھ کی مریض ہوئی ہسپیٹرل رہی شیبہ بٹ کسی نے پوچھا نہیں اس کے بعد کہیں کسی ایونٹ میں کہیں وہ گئی ہے کہیں کسی نے بلایا کہ پروگرام تھا کوئی تو وہاں سامنے بھی گیا تو اس نے سلام دعا نہیں کیا کرتے ہیں کون ہے یہاں کوئی نہیں بے حسین انسانیت خاتم ہے کوئی نہیں امان اللہ صاحب کو میں نے اتنی آنکھوں سے دیکھا یار جو شہن شاہ بنا اس ٹیٹر کا ٹھیک ہے شہن شاہ تو جس نے کتنے سٹاروں کے ہاتھ اٹھا اٹھا کہ ان کو سٹار بنا دیا تو جب وہ فوت ہوئے میں نے علی الفلا کی بات ہے میں نے دیکھا تو اس کو نا وہ بار بار پوچھ رہا ہے وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ ججے میری انٹری کتھے میں بیٹھو امان صاحب میری انٹری کتھے آجا نہیں آئی بیٹھو امان صاحب میں اس کو دیکھی جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کہ اس کو جب یہ نہیں کرتے ہاف ٹیم میں جو نئے لڑکوں کے انٹری دیتے ہیں ہاف ٹیم اوپن کرتے ہیں تو اس وقت ہاف ٹیم اوپن ہوا تو اس کو کہتے ہیں آؤ امان صاحب تو دو منٹ اندر وہ گیا ہے تو پیچھے سے اس کو آوازیں دینے لگ گئے تھیٹر بن گئے یا جتنے تھیٹر ہے امان اللہ اس نے پاکستان میں باہرکستان سے باہر بھی اس نے نہ بنایا اتنے تھیٹر بن گئے تو یہ صرف باوجہ امان اللہ ہر بندے نے زدبازی سے تھیٹر بنا دی یہ تو دنیا تو ان سے کیا گلہ ہے کوئی بات نہیں میں اپنے رب سے مانگتی ہوں میرا رب ہے اوپر